بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے ایک بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کرناٹک ودہن سبحان چناف سے جڑی یہ بڑی خبر بوٹوں کی گلیتی لگاتا چل رہی ہے بوٹوں کی گلیتی جاری ہے اور جو بڑی خبر ہے اس کے مطابق رجحانوں میں اب بی جے پی نے بڑھت بنا لی ہے تو رجحانوں میں بی جے پی نے بڑھت بنا لی ہے بی جے پی پچھتر کانگریس سرسٹھ اور جیڈی ایس چوبیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے ووٹوں کی گلیتی لگاتا چل رہی ہے لیکن ابھی بی جے پی نے بڑھت بنا رکھی ہے رجحانوں میں رجحانوں میں بی جے پی آگے چل رہی ہے اور آپ کو دادیں کہ بی جے پی پچھتر کانگریس سرسٹھ اور جی ڈی ایس چوبیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور چلی ایک با فر سے چرچا کیور بڑھیں گے ایکم شاہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک کے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ دو ہزار چودہ کے بعد انڈین پولٹکس میں بہت بڑا چینج آیا ہے آپ یہ دیکھئے پہلے آج کے بیس پچیس سال پہلے جو ووٹر ہوتے تھے وہ بزرگ ہو کر کے ان کی ڈیتھ مطلب ہو گئی ہے اور میزر جو ہے دیکھیں گے ینگ ایس کے جو ہے ووٹر بہت آ گئے ہیں تو ینگ ایس کے جو ووٹر ہے ان کا سوچنے کا طریقہ وہ educated ہے ان کے ہاتھ میں انڈوائیڈ ایپ وغیرہ موبائل ایپ ہے دوسری چیز اس میں سب سے بڑا impact جو پڑا ہے وہ تیکنالوجی کا پڑا ہوا ہے آج تیکنالوجی کے لیے ٹی وی موبائل وغیرہ جو کومنیکیشن ہے وہ ہر گھر تک ہر ہاتھ میں پہنچ گیا ہے 2014 کے بعد میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ جو traditional politics کے جو طریقے تھے وہ سارے کے سارے change ہو گئے ہیں اور بی جے پی نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے adopt کر لیا اس election میں بھلے جیتے ہارے وہ different چیز ہے لیکن میزر چکی سارے elections یہ جیتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو اور دوسری پارٹیاں ہیں Congress ہو گئی سماجوادی پارٹیاں جو اور regional پارٹی ہے وہ ابھی بھی اس hangout میں ہے جو کی جب جیسے ملائم سنگھ جی نے جب راجنیت شروع کی تھی پچیس سال پھلے تو وہ وہیں کہ political environment اور محول میں وہ جی رہے ہیں ان کی رڑنیتیاں بھی آپ دیکھئے تو ایسا ہی ہوتی ہے دیکھیں ابھی آپ ہی کی ٹی وی پہ چرچہ ہوا تھا کہ مایابتی جی نے وہاں پہ جی ڈی ایس کو سپورٹ کیا ہوا ہے اب آپ سمپل سا یہ دیکھئے کہ مایابتی جی نے ایک لائن بول دی کہ بھائی سارے لوگ آپ ان کو سپورٹ کریے تو ایک لائن بول دینے سے کیا اتنا بڑا ایمپیکٹ پڑ جائے گا کہ ایک جلوس نکل جائے گا ایک پورا حضوم نکل جائے گا اور جو انہوں نے اتنا charismatic جو ہے leadership جو ہے ابھی کسی کے اندر develop نہیں ہوا ہے کہ کیول ایک لائن آپ phone یا میڈیا پہ بول دیجئے اور وہ سارے ووٹر اس کو action میں convert کر دے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک try layer strategy کا concept ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ BJP بکو بھی اپنا رہی ہے سب سے پہلے ground level پہ ان کو جیسے divide کر کے سارے task کو divide کر کے کام کرنا ہے دوسری چیزیں یہ ہوتی ہے کہ on air جو بھی attack ہوتے ہیں جس میں آپ میڈیا کے تھوڑ کیا message دے رہے ہیں internet کے تھوڑ کیا message دے رہے ہیں تیسرا آپ کا ہوتا ہے کہ internal جو آپ کی team ہے جو کی strategy data analysis یہ سب چیز کرتی ہے تو دوسری پارٹیوں کو اپنی جو رڑنیتی کی استطی ہے جو ان کی سوچ ہے رڑنیتی بنانے کی دیکھیں میڈیا کیمپیننگ وغیرہ سب secondary چیزیں جو میں بولنا چاہتا ہوں بھائی اکھلیش یادو اور راہل گاندی جی نے ہاتھ ملایا تھا یو پی میں ایک مہینے تک اکھلیش یادو اور ملیان سنگھ یادو جی اسٹیج پہ لڑتے رہے اور سب لوگ بول رہے تھے کہ بھائی جبرجست میڈیا کیمپیننگ ہے ایک مہینے تک میڈیا کو hijack کر کے رکھا اس وقت میں نے بولا تھا کہ ان کو سوچنا چاہیے اس کا collateral damage کیا ہوگا اور وہی ہوا دس سالوں تک یہ اب اوبر نہیں پائیں گے سوال یہ ہے کہ کیول میڈیا کیمپیننگ اور ان سب چیزوں سے اگر کوئی چناؤ جیتنا چاہے تو وہ نہیں ہو پاتا ہے آپ کو ایک integrated approach اپنانا پڑے گا سبھی لوگ میڈیا کیمپیننگ social میڈیا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں BJP کی جو USP اوبر کے سامنے آ رہی ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ground level جو tactical execution ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے مددوں کو بہت اچھے طریقے سے بنانا اور کیا message بولنا ہے کیا message جو ہے environment میں جو ہے ہمیں deploy کرنا ہے وہ message کے اوپر بھی بہت ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی بول دیجئے کوئی بھی مددہ اٹھا دیجئے اگر آپ نے کچھ بھی بینا سوچے سمجھے بولا ایک بات میں ہاں پر کہنا چاہوار ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے مددوں کی بات کہیں بھی ہوئی ہے کیا پریشانی وہاں پر چل رہی ہے کیونکہ جل سنکٹ وہاں پر ہے کسانو کی آدمتیاں کا ماملہ ہے ہر سارے ایسے مددے ہیں یہ دیجئے کا دربھاگیا ہے آپ کو لگتا ہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو دونوں کی طرف سے مددوں چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ نجی ہم نے زیادہ جانتا کا یہ دربھاگیا ہے وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں دیش اور جانتا کا یہ دربھاگیا ہے اس کا ریجن ہے پولیٹکس جب ہوتی ہے الیکشن جب ہوتا ہے تو ایک مہینے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا جبردست جو ہے سائیکولوجکل ہینگ آؤٹ ہوتا ہے کہ پبلک کے ساتھ ساتھ جو نیتا ہے وہ بھی اصلی مددے کو بھول جاتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل دوں گا بہت سارے ایسے مددے ہیں جیسے ایجوکیشن کے مددے ہوتے ہیں ڈیبلیمنٹ کے مددے ہوتے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا دیکھیں آدمی یا جو ووٹر ہے وہ ایک ہیومن بیئنگ ہے اور ہیومن بیئنگ کے اوپر جو کمانڈ ہوتا ہے وہ اس کے دل کا زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کی منہ ہستیتی کا زیادہ ہوتا ہے اس کی سائیکولوجی کا ایمپیکٹ اس کے ایکشن میں دکھتا ہے تو کچھ مددے ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سوفٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کا ریلیزن آ گیا کاسٹ آ گیا کنسیب کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس لیے سارے مددے وہ ایک مہینے کے کہیں پہ بھی آپ دیکھئے اصلی مددے جا کر کے بعد میں گوڑ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگانا ان کی گلتیاں ان کے اسٹنگ آپریشن وغیرہ یہ صدق کرنا وہ گلت ہے ہم صحیح ہیں وہ جو اس طریقے کے جو ایموشنل مددے ہیں وہ ہاں بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے دیش میں ابھی بھی یہ ایک دیکھیں ووٹر کا دربھاگ یہ میں نے بولا وہ اس لیے بولا ہے کیونکہ ووٹر بھی ابھی اتنے جاگروک نہیں ہے کہ وہ دیکھیں ستر اسی پرسنٹ ووٹر گاؤں میں ہے سکسٹی سکسٹی فائی سیونٹی پرسنٹ ہمارا ایجوکیشن کا لیٹریسی کا ایجوکیشن نہیں لیٹریسی کا ریشیو ہے کتنے لوگوں کو آپ گاؤں میں جا کے پوچھئے جی ڈی پی کیا ہے آپ یہ بول دو کہ اسرو نے یہ چیز کر دیا یہ لانچ کر دیا جو گاؤں کے ووٹر ہیں ان کو کیا پتا اسرو کے ڈی پیلیمنٹ کا ایمپیکٹ ان کی لائف پر انڈائریکٹ بے بے پڑتا ہے تو مدے ہمیشہ ایسے اٹھائے جاتے ہیں جو توریت طریقے سے اور تورنت جو ہے ووٹر کی لائف میں ایمپیکٹ ڈالے اور وہ مدے جو ہے اسی کٹیگری میں آتے ہیں جس کو آپ سائیکولوجکل مدے بول سکتے ہیں کیونکہ ووٹر تورنت انفلوینس ہو کے تورنت اپنے ڈیسیزن کو چینج کرتا ہے اور الیکشن میں مدے اس لیے اٹھائے جاتے ہیں ساری پارٹیاں اس لیے اٹھاتی ہیں جاتی پارٹی کیا کیونکہ الیکشن لوگ لڑتے ہیں تو سب کے مند میں خواہیس ہوتی ہے کہ جیتے ہم یہ ان کے ان پرکار ان کو جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے کے مدے اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے چھیک ہے چڑھ جی جی میں تین چار باتیں بلکل مدے کی بتانا چاہوں گا آپ کو سب سے پہلے جیسا کی ایک مشرا جی نے ابھی بتایا کہ ہمارے دیش کے ووٹر کا در بھاگیا ہے جنتہ کا در بھاگیا ہے کہ یہاں پر راج نتک پارٹیاں کبھی مدے نہ اٹھاتی ہیں نہ مدوں کی بات کرتی ہیں اگر ہم مدوں کی ہی بات کریں تو ہمارے دیش میں شکشہ کا عدیقار کھانے پینے کا عدیقار مکان کا عدیقار ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا عدیقار میں ساری باتیں کرنے جا رہا ہوں یہاں پر یہ سب ہی عدیقار کیول اپرادیوں کے لئے سرقشت ہیں اپرادی اور نیتاؤں کے لئے کیول اپرادی اور نیتاؤں کے لئے ایک ہی بات ہے اپرادی یا نیتا میں دیکھ لیجئے جیدہ ترہا پرادی ہی راجے سوامی ہیں لوگ سبا میں بیٹھنے کی پھر تو ہم گھر میں بیٹھ رہے ہیں اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں جو امید جی میں بتانے جا رہا ہوں ایک ویقتی اپراد کرتا ہے تو جیل میں روٹی کپڑا مکان سممان سواست سلکشہ گاڑی سب کچھ اس کو مل جاتی ہے اپراد کرنے کے بعد ایک ویقتی بارمی پاس کرتا ہے یا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تب بھی اس کے لیے نوکری کو مارا مارا پڑتا ہے یہ ہمارے دیش کا دربھاگی ہے اور یہ دربھاگی رہے گا اور یہ کب تک رہے گا ایک کہاوت ہے گدھے کو جو ہے نا دوڑا میں دوڑا دیا جاتا ہے اور گھوڑے کو جو ہے بان دیا جاتا ہے تو اس دیش میں ادھکتر جو جمعے دار جگہ ہیں وہاں پر ادھکتر معافی چاہتا ہوں مجھے بولنے دیجئے گا گدھے بیٹھے ہیں تو جب تک یہ گدھے گھوڑے نہیں بیٹھیں گے تب تک تو یہ دیش ایسا ہی رہنے والا ہے میرے دوستو آپ دیکھ لینا جیسا کی میں نے آپ کو نیویدن کیا ہے مجھے معاف کرنا اور مجھے کہنے دینا جب تک اس دیش کے یوہ کا بھوشن نہیں صدارا جائے گا اس کو ایسا کو فری ایجوکیشن چاہیے ایجوکیشن کے بعد اس کو نوکری چاہیے اس کو کام چاہیے کسان کو اس کے کام کا پیسہ چاہیے اس طریقہ سممان چاہیے جب تک آپ یہ نہیں دے گئے دیش میں تب تک یہ اشتیتی اور بتر ہوتی چلے جائے گی یہ اشتیتی ابھی ابھی جو ہم دیکھ پا رہے ہیں اس میں 82 سیٹوں پر بیچے پی آگے چل رہی ہے جبکہ 80 سیٹوں پر کانگریس نے بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور 25 سیٹوں پر جی ڈی ایس جو ہے جی ڈی ایس پلس کہہ لیجئے وہ آگے چل رہی ہے لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے یہ کاٹر کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کاٹر کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے کانگریس نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس نے پلان بھی بھی تیار کیا ہے کہ اگر ہنگ اسیمبلی کی جو بات لگاتار کی جا رہی تھی اور ایسی مجھے نہیں لگ رہا یہ ترشنگ کی جو ویدان سوا میں استیتھی بنے گی وہاں اور جی ڈی ایس کا مین جو رول رہے گا جی ڈی ایس کا ہی رہے گا چاہے بھلے ہی اس کی جو ہے دس سیٹ آئے یا پندرے سیٹ آئے اور بی جے پی کی جہاں تک بات کہیں بھلے ہی بی جے پی بہومت جی ڈی ایس کا پتے نہیں کھولنا جی ڈی ایس کا کھل کر سامنے نہ آنا جی ڈی ایس جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جس دن چنا ہوئے اس سے پہلے جو ہے جی ڈی ایس نے کہا بھی تک ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے اس کی بجائے یہی تھی کہ کچھ ان کے بوٹ کر سکتے تھے جیسے موشلم جو بوٹ دے رہے تھے ان کو وہ بھی کر سکتے تھے بی ایس پی نے جو سمرتن کیا تھا وہ بی ایس پی بھی جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا بوٹوں پر اثر پڑتا تھا اس ویسے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے ایش دی دی دے رکھ dus جنے لیکن موڈی اور دے بکھ جی کے بڑے اچھے لنک ہیں اور یہ سنکیت جا رہے تھے کہ جی ڈی ایس جو ہے بی جے پی کو سمدھن کر دے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ مقابلہ بڑا بی جے پی اور کانگریس کا کڑا رہے گا اور جو میں جو بھومکار جو رہے گی جو مجھے لگ رہے گی جو مجھے لگ رہے گی جو مجھے لگ رہے گی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ مرشاہ جی راجندک صلاحکار کے طور پر میں آپ کی رائے یہ یہاں پر لینا چاہوں گا جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ بی جے پی کے ساتھ جے ڈی ایس جائے گی نہیں جائے گی کانگریس کے ساتھ جائے گی نہیں جائے گی یہ تو ایک بھوشی کے گھرد میں چھپا ہوا ہے یہ آنے والے سمیہ میں پتا چل پائے گا سب سے پہلے ڈیپینڈ کرے گا کہ آج ستھی کیا رہتی ہے اس کے اوپر لیکن میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جی ڈی ایس کس کس آپ کو کیا لگ رہا ہے جی ڈی ایس کس کے ساتھ جا سکتا ہے بی جے پی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو چھتری دل ہے اگر بی جے پی اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ جی ڈی ایس کے سپورٹ سے سرکار بنا سکے تو ہنڈیڈ این ون پرسنٹ جی ڈی ایس جائے گا اس کا ریزن ہے کل تک انہوں نے بولا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اس کا لوجک ہے دیکھئے کانگریس کے پاس جانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا کانگریس سینٹر میں نہیں ہے سر ڈوبتی ہوئی جو نہ ہوتی ہے اس پہ کوئی سوار نہیں ہونا چاہتا ہے جی ڈی ایس بی بی جے پی کے ساتھ جانے سے کیا فائدہ ہوگا یہاں پر سوال میرا آپ سے یہ دورپا کے مکھے منتری پت کا امیدوار رہتے ہیں میں دونوں کو بتاتا ہوں میں دونوں کو بتاتا ہوں بی جے پی کے ساتھ اس لیے جائیں گے بی جے پی کے پاس option بہت ہے مان لیجئے اس چیز پہ جا کر وہاں پہ بات آرتی ہے کہ جی کمار سوامی کو مکھے منتری بنائے تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ دورپا جی کو آپ کہاں adjust کریں گے ان کو سینٹر میں منسٹر بنا سکتے ہیں بی جے پی کے پاس یہ ہے بی جے پی آلا کمان کا جو آپ دیکھیں نیچر آف جو ہے آپ نیچر آف پارٹی سمجھئے ان کی ورکنگ اسٹائل ان کے اندار آج کی ڈیٹ میں اتنا ڈسپلین ہے کہ اگر پارٹی ہائی کمان ڈسائٹ کر لے گی کہ یہ دورپا جی آپ آئیے سینٹر میں دو ہزار انیس کی کمان سما لیے یا منتری بنیے تو اس کو نہ نہیں کر پائیں گا اور اس کے پیچھے ان کی مجبوری ہے وہ بی جے پیچھلی بار یہ چناؤ لڑے تھے بری طریقے سے ہار گئے تھے اب یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ ایک ایسی ڈال پہ بیٹھے ہیں سر یدرپا جی کہ اس ڈال کو وہ چھوڑیں گے تو ان کا اسٹی تو ختم ہے وہ انڈی ویجیول اپنے آپ کو پھر سے اسٹیبلیس کر نہیں سکتے کانگریس یا اس کے ساتھ جا نہیں سکتے جی ڈی ایس اور یدرپا اگر اپنے سمرتکوں کو توڑ بھی لے تو بھی جی ڈی ایس اور یدرپا مل کے سرکار بنا نہیں سکتے تو یہ اپشن بھی بلوک ہے ان کے پاس اپشن کیول ایک ہی ہے کہ جیسا بی جے پی کا ہائی کمان بول رہا ہے وہ اس چیز کو کرتے چلے جائیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں بی جے پی اگر بہت بارڈر لائن سے آ گئی بارڈر لائن سے مطلب ایک سو تیرہ سیٹ چاہیے ایک سو پانچ ایک سو دس ایسے اگر آ گئی تو پچھلی بار سات جو ہے نردلی امیدوار جیتے تھے ہو سکتا ہے سات سے لے کے دس نردلی امیدوار ابھی بھی جیتے ہیں بی جے پی کی جو اتنے راجیوں میں اور سینٹرل میں گورنمنٹ ہے نا وہ سینٹر آف اٹریکشن پوائنٹ ہے کہ ہر نردلی امیدوار بینا مانگے اپنے آپ بولے گا کہ سر ہم آپ کو سمرتن دیتے ہیں سوال یہ دیکھیں کہ کس کے پاس اٹریکشن کیا ہے آفرین کیا ہے اس کی مجبوری بھی ہے کانگریس کے پاس کیا آفرین ہے سر وہ کیا بولیں گے وہ یہی بولیں گے کہ آپ آئیے آپ سی ام بن جائیے لیکن اس لیبل تک اگر کانگریس پہنچے دونوں کے پاس مان لیجیے دس دس سیٹ کی کمی ہے ایسے پہ اگر ٹائی اپ ہو جائے تو فرسٹ جھکاؤ سارے نردلی کا اور جی ڈی ایس کا کدھر ہوگا بی جے پی کا ہوگا سینٹر میں ہیں ان کے پاس پچاسو آپشن ہے ہر آدمی کو فٹ کر سکتے ہیں ہر آدمی کی جو مہتوہ کانگچھا ہے چاہے یدر اپا کیوں چاہے جی ڈی ایس کی ہو وہ پورا کر سکتے ہیں بی ایس پی اور لیفٹ پارٹیوں کا جی ڈی ایس کے ساتھ رہنا اور ایسے بی جے پی کا اس کے ساتھ جانا یہ کیسے سمجھے دیکھیں یہ جو سمجھ رہنا یہ ہمیں سا بدلتے رہتے ہیں اور یہاں پہ کیوں بند تا ہے جب لیفٹ پارٹی دوب رہی ہے ساری پارٹی ڈوب رہی ہے ٹھیک ہے دوہجار انیس میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ بن سکتا آپ دیکھیں نتیش نے لالو جی کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا وہاں پہ اتنی جبرزست دونوں کی یاری تھی کرسی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی مطلب تھوڑے دنوں تک سرکار چلانے کے بعد اتنا بڑا چینج آپ سمجھ سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہر پارٹی ہر آدمی دیکھئے دو ٹارگٹ ہوتے ہیں پارٹی کا ہوتا ہے اور انڈی ویجول ہوتا ہے تو انڈی ویجول جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے اوپر ہاں بھی ہو جاتے ہیں ان کی ایڈیو لوجی ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ ملکہ لیکن یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں ایک مشاہ جی آ رہے ہیں آپ کے پاس لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر ایک سو چوراسی سیٹوں کے رجحان اب تک سامنے آ چکے ہیں ایک سو چوراسی سیٹوں کے رجحان اب تک سامنے آ چکے ہیں جس میں پچاسی سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے یعنی کی بیچے پی نے ابھی بھی بڑھت بنائے ہوئے ہیں کاؤنگریس کے اوپر کاؤنگریس پچھتر اور جیڈی ایس چوبی سیٹوں پر آگے چل رہی ہے کرناٹک ویدھان سبھاو چناف دوہزار اٹھارے سے جوڑی یہ بڑی خبر لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کاؤنگریس اور بیچے پی کے بیچ میں کاٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کاؤنگریس کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اب تک ایک سو چوراسی سیٹوں کے جو رجھان ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں پچاسی سیٹوں پر ان میں بی جے پی آگے چل رہی ہے جبکہ کاؤنگریس پچھتر اور جیڈی ایس چوبی سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں ڈیسے کاؤنگریس پارٹی ہی وجہ ہوگی اور جیسے کانڈا میں کہا جاتا ہے کون شاید نیٹورک پروپر نہیں ہے چینل جی آپ اپنی بات پوری کریے میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک بدھائی دینا چاہوں گا جنتا ٹی بی کو کہ آپ کے چینل پر اس سمیں جو ڈیویٹ ہو رہی ہے بہت ہی ہی ہیلتھی ڈیویٹ ہے اور جس طرح ابھی ایک اے مشرا جی نے لوجیکل بات کری ہے اور بڑے ہی بے باگ طریقے سے کریے میں ان کو بھی دھنے وات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت بڑیا بات کی ہے اصل میں مجبوری ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہاں پر سبھی راجنیتک پارٹیوں کی یا سبھی راجنیتک لوگوں کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو بی جے پی کے ساتھ جانا پڑے گا اس کی مجبوری ہے چلے اشو کچھ کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی یہ پہلا راجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریل ہوتا ہے جب انٹی انکم منٹری نام بھی چیز نہیں تھی ہاں پاس سرکار رو دی کوئی ہوا نہیں تھی یہ پورا کنانڈا کا جانتا ہے سبھی پایڈو والے جانتے ہیں اور پورا دیش جانتا ہے یہ ہمارے سب سے بڑا پلس پائنٹ ہے اس لئے میں پوری امید ہے کہ ابھی تو سروراتی روزان ہے تو کہنا بڑا مشکل ہے پر تو ہمیں امید ہے کہ سرکار نہیں بنے ہوئی کارن نہیں ہے سرکار کانگریس کی بنے گی ہی میں پورا وصفات سے جی ڈی ایس کی بھی بھومی کا بڑی اہم مانی جاری ہے اس بار اگر ایسی کوئی گنجائش بنتی ہے جب آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہو ان کی وچار دھارہ کو دیکھتے ہو گیا جی ڈی ایس اور کانگریس اس بار ایک دوسرے سے بات کر کے سرکار بنانے کی پہل کر سکتے ہیں پہلی بات تو ہمیں پورا وصفات سے کی کانگریس کی سرکار بنے گی اس پر بھومت ملے گا اور پانیتھا تو جو آپسن کھلے رہتے ہیں کہ دیشت میں کیا ہے پردیشت میں کیا ہے نڑائی ہماری جو ہے ہوتی ہے وچار دھارہ کی شدانتوں کی نیتیوں کی اس میں جو ہمارے نردیک ہوتے ہیں انہی سے آپسن کھلے رہتے ہیں تو سر یعنی کی دیوے گوڑا صاحب اینڈ میں کانگریس پارٹی مل کے سرکار بنا سکتی ہے اگر ضرورت پڑی تو میرے گا آپسن تو کھلے رہتے ہیں کہ ہمیشہ کی جو جو ہمارے قریب ہی لوگ ہیں وچار دھارہ کی حضار پر ان کے ساتھ ہی سنبھاؤں نہ بنی رہتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیا بنتی ہے ابھی دو تین گھنٹے بعد میں میں سمجھتا ہوں اس طرح سے رہی کافیت تک ابھی سراتی روزان ہے اس لیے کچھ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے پر اس پر بہمت کی طرف ہم بڑھیں یہ مجھے پر یقین ہے بس اکلاس سوال سر کیا دلت سی ایم کے لیے جی ڈی اے صاحب کے ساتھ آئے سیدھر رمی اے صاحب کے ساتھ وہ کمپٹیبل نہیں ہوں گے تو کیا ایک دلت فیس ملکہ جن کھڑگی صاحب یا کسی اور کو کونس پارٹی دے سکتے ہیں تمام باتیں ڈیپینڈ کرے گی پرنام آنے کے بعد میں ڈیپینڈ کرے گی مکہ منتری جی نے جو کل کہا ہے سیدھر میں یہ جن ہے وہ ان کا بڑپن ہے کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی انٹرسٹ کے اندر کوئی بھی فینسلہ ہوگا غلط کے لیے تو وہ تیہ رہیں گے ڈیپینڈ کرے گا آپ سن رہے تھے سبھی وکلپ کھلے ہونے کی بات انہوں نے کہی ہے لیکن اپنی جیت کو لے کر ابھی بھی وہ آشرت نظر آ رہا ہے ایک با فرسے رکھ کریں گے ہمارے سماعتہ اس پر ششان سامنے آنے لگ گے ہیں کنڈا ہوں بیوچانس اگر کیا ہے اسی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھٹ کنگریس نیتا جائی ویرج CDs جیBig کرنا ٹک چناؤں کو لے کر رجھانس سامنے آنے لگ 76 بی جے پی آگے تو کنڈیس آگے بڑتی جا رہے células easier اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنگریس نیتا جائی ویر جی کرنا ٹک damage completelyence اس دار میں اانت میں Congress party ہی وجے ہوگی اور جیسے کنڈا میں کہا جاتا ہے کانگریس جائشیلا مجھے پوری امید ہے آشواسن ہے جس سرفروشی سے کانگریس نے پرچار کیا ہے اور جس سرفروشی سے بھاجپا نے دش پرچار کیا ہے جیت کانگریس پارٹی کی ہونے والی ہے کمل کا پھول پوری طرح مرجھا جائے گا اور کانگریس کا پنجا پوری شان سے کرناٹکہ میں چھا جائے گا آج دیکھیں کرناٹکہ کی جنتہ نے پورا ایک مت داتاؤں نے کرناٹکہ کو بھارتی جنتہ پارٹی کی جملہ شتابدی کو کرناٹک کی پٹری پہ نہیں چڑھنے دیں گے آج چاہے بے روجگاری ہو دلت اور مہیلہ پہ اتیا چار ہو کسان کی تھالی سے انچیننے کی بات ہو آج میں کہوں گا بھاجپا کی آج پورے بھارت ورش میں سندیش جائے گا کہ بھاجپا کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں جہاں تمام ایکزٹ پول دکھا رہے تھی کسی بھی پارٹی کو بہومت نہیں بلے گا کیا لگتا ہے جیڈیس سے سمرتن جائے گا پچھلے تین ایگزٹ پول میں کانگریس ہمیشہ اُس ایگزٹ پول سے تیس سیٹے جا جا لے کے جاتی ہے اگر ایگزٹ پول اور پچھلے تین چناؤں کو دیکھوں تو کانگریس پارٹی پورے بہومت سے سرکار بنائے گی اگر نہیں بناتی آپ کے پرشن کا سپشٹ اتر دے دوں تو نہ ہم بھاجپا کو گوہ اور منیپور نہیں دھورانے دیں گے اس بار کانگریس پارٹی کا لکش ہے کہ کرناٹکا کا جنبل بھاجپا کے بہوبل اور دھنبل کو ضرور کچھ لے گا تو بلکل کانگریس پارٹی اپنی جیت کو لے کر آشرت نظر آ رہی ہے اور صاف طور پر کہنا ہے کہ جو گوہ اور منیپور میں ہوا اس کو دھورانے نہیں دیا جائے گا بی جے پی کو بریک کا وقت ہے فورا لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو کرناٹک میں سرکار کس کی بنے گی اس کے لیے آپ کو اور ہم کو سبھی کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے بعد یہ ستیتی جو ہے وہ پورے طریقے سے صاف ہو پائے گی لیکن کاٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے سمانوچہ دھارہ کے جو دل ہیں ان سے تالمیل ہم بھرا سکتے ہیں یہ اشک گہلوت کی طرف سے بات کہی گئی انہوں نے کہا کہ سبھی راستے کھلے ہیں راجلیتی میں کچھ بھی سمبھاونا ہے وہ بنی رہتی ہے اور ایک بار پھر سے رکھ کریں گے ہمارے سمبھاوزاتا جتیندر چودھری کا اوور ٹو یو جیتے اندر بلکل ٹھیک کہا آپ نے اسی پرکار کے روشان اب تک دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ روشان پوری دو سو بائیس سیٹوں کے نہیں ہیں دو سو بائیس سیٹوں کے روشان آتے آتے اور اس کے بعد پرنام میں بدلتے بلتے میں ایک بار دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی زندہ پائٹی کی سرکار بھومت پرابت کر کے وہاں پر بنے گی کیونکہ جس پرکار کا جو سروے کی ریپورٹ آئی تھی جس پرکار سے ایکزٹ پول کی ریپورٹ نے الگ الگ ٹیلی ویجن نے پرنٹ میڈیا نے سوشل میڈیا نے دکھائی تھی اس کے ادھار پر زیادہ تر جو ایکزٹ پول تھے انہوں نے بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار بندتے ہوئے انہوں نے دکھائی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پرکار کے جو روشان اس میں آئے تھے ایکزٹ پول کے وہ نشطیت روپ سے پرنام میں بدلیں گے اور بھارتی زندہ پارٹی ایک سو بارہ کا جو جادوی آنکڑا ہے وہ وہاں پر چھوئے گی جس طریقے سے اگر ہم بات کریں پارٹی ادھاک شمیش شاہ جی کی ایک سو تیس پلس کا دعویٰ ان کی طرف سے کیا گیا آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بہمت کے آنکڑے سے اوپر جو ہے وہ پارٹی پہنچنے والی ہے دوسری طرف کانگریس کی اگر ہم استیتری کی بات کریں کانگریس جو ہے وہ بلکل نیک ٹو نیک فائٹ کیے ہوئے ہیں لگاتار آگے پیچھے جو ہے وہ ہم روزان دیکھ رہے ہیں ایسی استیتی میں کانگریس کے جو نیتا ہے وہ بھی پوری طریقے سے اتصاہت نظر آ رہے ہیں اور جی ڈی ایس کی طرف ان کی نظر جو ہے وہ اب بڑھنے لگی حالانکہ صدر امیہ ایک سیٹ سے پیچھے چل رہے ہیں چامون ڈیشوری کی اگر ہم بات کریں بادامی سے بھی کچھ دیر پہلے پیچھے تھے لیکن ابھی استیتی جو ہے وہ وہاں بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے روزانوں کی طرف لیکن چاہے ان کے نیتا اور مکہ مندری سیدھر امیہ جی کی بات کریں وہ دونوں سیٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں اور جو ابھی کانگریس پارٹی آپ کو ان روزانوں میں جو بی جی پی کے نزدیک دکھائی دیتی ہے یہ جب سبھی دو سو بائیس سیٹوں کے پرنام آئیں گے اس کے بعد بلکل سپشت ہو جائے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں سرکار بنانے جا رہے ہیں کیونکہ جب مکہ منتری ہی بڑی بوٹوں کی انتر سے پیچھے چلے ہوں ایک سیٹ سے ابھی دکھایا جا رہا تھا کہ گیارہ آزار کے آس پاس بوٹوں سے شاید وہ پیچھے چلے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جنتہ نے مکہ منتری سیدھر امیہ جی کو اور کانگریس پارٹی کو ناکارنے کا مند بنا رکھا ہے آپ سے یہ بات بھی جاننا چاہیں گے یہاں پر کیا امید کرتے ہیں آپ وپکش کے بیانوں سے ان تمام پرنیاموں کی جو آپ بات کر رہے ہیں پورے طریقے سے اتساہت جو پرنیام آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرنیام جس طریقے سے بتا رہے ہیں وپکش کا بیان دینے والا ہے اس پر یہ آپ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا پارٹی ستھا میں آنے کے طور پر کیا بیان کانگریس کے لوگوں کی طرف سے آلے والا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کے لوگ تو پورو کی بھانتی ان کا ایک رٹا رٹائر ہے ایک بیان رہتا ہے کہ ای وی ایم میں گڑ بڑی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو کسی نے ای وی ایم میں گڑ بڑی کی بات نہیں کی لیکن جس پرکار سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں سرکار بنائے گی تو وہ ای وی ایم سمیت پتا نہیں کن کن چیزوں کے بھانے وہاں پر گڑنے والے ہیں اور وہ نشتری روپ سے بھانے بنانے کی انہوں نے تیاری بھی شروع کر رکھی ہے کانگریس نے تاشوک گہلوت کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر طریقے کی استطیع پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے یعنی کہ جو جی ڈی ایس کی طرف ان کا عصارہ ہے وہاں پر انہوں نے پورا جو گھنجھان ہے اپنا گندرت کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی کوئی جوڑ توڑ کی بھی اگر ضرورت پڑتی ہے سرکار بنانے کو لے کر کے اس استطیع میں حالا کہ ابھی کیونکہ شروعاتی روزان ہے اور جو پوری جو دو سو بائیس سیٹے ہیں ان پر ابھی کسی طریقے کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سپشت استطیع ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی اگر وہاں پر آپ جیسا کہہ رہے ہیں ستہ میں آتی ہے اس کی کیا وجہ آپ سب سے پہلے مانتے ہیں آپ بھی وہاں پر چنان پرچار کے لیے گئے کس طریقے کی استطیع جائے میں وہاں چنان پرچار کے لیے نہیں گیا ہمارے ٹیم وہاں پر چنان پرچار کے لیے بھیجی تھی کافی کارکرتاؤں کی ایک درزن سے زیادہ کارکرتاؤں وہاں پر ایلگ لگ سیٹوں پر جا کر انہوں نے کافی لمبے سمیتہ کام کیا اور ایک وہاں کی جو خبر ہے وہاں کی ایک تو جو کانگریس پارٹی کا ایک ٹرمپرا گت ایک ماملہ رہتا ہے بھرشتا چار کا بھرشتا چار جاتی واد کس پرکار سے انہوں نے آخری میں آ کر ایک وہ دھرم کا بھی کارڈ کھیلنے کا انہوں نے کام کیا تو اس پرکار کی جو راجنیتی وہاں کی ہے کانگریس پارٹی کی بانٹو اور راج کرو ایک یہ اور ایک جو بھارتی زندہ پارٹی کی کندر میں دھرم جاتی پر باتنے کا آروق بھارتی زندہ پارٹی اس پرکار کا کوئی کام کرتی نہیں ہے تو دوسرا فیکٹر میں بتا رہا تھا جو ہماری سرکار وہاں بڑھنے کا جو بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا کہ ہماری کندر میں سرکار چلی موڈی جی کے نیترتوں میں اور موڈی جی کے نیترتوں میں ایک ایماندار پاردرشی اور ایک وکاسیل سرکار کس گتی کے ساتھ موڈی جی دیش کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں یہ دیش کے ہر ناغریک کے من کے اندر یہ بات ہے اور کرناٹک کی جنتہ انہی باتوں کو لے کر کے وہاں بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار بنانے چاہ رہے ہیں چناغ پرین نام کی اگر ہم بات کریں بھلے ہی کرناٹک میں یہ چناغ پرین نام آ رہے ہیں وہاں پر ستہ کی بات آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی زندہ پارٹی بنائے گی لیکن اس کا اثر ہریانہ کی راجنیتی پہ یا پھر دوسرے آگامی جو تین پردیشوں کے جو چناغ ہیں اس پر کس طریقے سے آپ مانتے ہیں روجہانوں کو لے کر کہی اگر آپ سے جانتے ہیں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں چاہیے ہم روجہانوں کی بات کریں پرین ناموں کی بات کریں بھارتی زندہ پارٹی کا کاریکرتہ کا آتم اشواس آج بلندیوں کے اوپر ہے اور یہ آتم اشواس ویسے ہی نہیں ہے آج ہمارا نیترتو ہے پردھان منتری کے ناتے موری جی دیش کا نیترتو کر رہے ہیں اور بھارتی زندہ پارٹی کا نیترتو ہمیشہ جی کر رہے ہیں تو دو ہمارے پاس اس پرکار کے نیترتو ہیں سرکار میں بھی اور سنگھن میں بھی اور دونوں کے پاس ہمیشہ جی کے پاس سنگھن میں بہت بڑی ایسی ٹیم ہے چاہیے پردیسوں کی ٹیم ہو یا ان کے پاس راشتے پدھادی کاریوں کے روپ میں اور یا پھر موڈی جی کا جو منتری منڈل اور ان کے پورے سہوگی یہ سب مل کر کے اس پرکار سے کام کرتے جا رہے ہیں دیش کو بھلندیوں پر لے کر کے جا رہے ہیں اور بھارتی زندہ پارٹی کو جو کبھی گیارہ سدرشوں سے شروع ہوا جنسنگ تھا گیارہ کروڑ سے زیادہ سدرشوں کی پارٹی بنانا تو اتنے بڑے جو کام ہوئے ہیں اور موڈی جی نے پوری دنیا میں بھارت کے نام کو جس پرکار سے چمکایا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ سن رہے تھے ہریانہ بی جی پی کے ادھیاکش سبحاش مرالہ کو وہ بھی بی جی پی کی جیت کو لے کر کافی آشراستہاں پر ہیں بہومت کی اور بی جی پی بڑھ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی جی پی کانگریز کے بیچ اب بڑا انتر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی جی پی اب بہومت کی طرف بڑھ رہی ہے بی جی پی بہومت سے صرف چودھے سیٹیں اب دور رہ گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں بی جی پی اب انٹھانوے سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور بہومت کی اور دھیرے دھیرے بی جی پی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کانگریز اب اس میں کافی پچھڑ گئی ہے بی جی پی اور کانگریز کے بیچ ایک بڑا انتر اب دیکھنے کو مل رہا ہے بی جی پی بہومت سے صرف چودھے سیٹیں اب دور رہ گئی ہے ایک مرشا جی بہت بڑا انتراب دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں بہت بڑا دیکھیں سارے چینل والے میں دیکھ رہا تھا کانگریز کو یا کس کو جو بھی ان کا سروے بھگ رہا تھا میں لگاتار اس چیز کو بول رہا ہوں آپ کے چینل پر بھی میں نے بولا تھا کہ ساری سٹیڈجیک انالیسس کرنے کے بعد ڈیر سال پہلے میں نے یہ بولا تھا کہ بی جی پی کی جو کنڈیشن ہونی چاہیے دیکھیں یہ ایسے ہی ہوا ہوا ہی نہیں ہے فیکٹ ان فیگر پہ ہے ایک ایک سیٹ پہ یہ انالیسس کر کے اور اس چیز کو جو ہے وہاں پہ دیکھا گیا کہ ایون کون سی سیٹ سے بی جی سکتی ہے اور کون سی سیٹ پہ وہ پوری دم لگا لے وہ تب بھی نہیں جی سکتی ہے یہ انتر جو اب یہ ایک ڈیسیزن میکنگ جو انتر دیکھیں ابھی تک تو روزان آ رہا تھا اب یہ ڈیسیزن میکنگ جو ہے انتر آپ کو دیکھنے لگا ہے کہ گیپ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ بی جی پی اپنے لکش کی طرف اور جو اتنے دنوں سے میں لگاتار بول رہا ہوں سارے چینل بھلے ہی کچھ دکھاتے رہے سارے پولیٹیکل پندیت بھلے ہی کچھ دکھاتے رہوں کہ بی جی پی کو آپ یہ مان کے چلیے کہ ایک سو تیرہ سیٹ پلس مائنس کا جو میں نے بولا تھا تیرہ یعنی ایک سو سترہ ایک سو بیس ایک سو پچیس پرسنٹیز ووٹ اگر آپ دیکھیں گے پچھلی بار سیونٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی اب کی بار سیونٹی ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ یا کچھ ون ون پرسنٹ ہوئی ہے تو بی جی پی کو جو پرسنٹیز ملے گا وہ ملے گا فورٹی پرسنٹ پلس مائنس دو تین کا رکھیے اس کا لوجیک ہے پچھلی بار جو الیکشن ہوا تھا تو یا سمتنگ ووٹ ملے تھے تو دو اب یہ سارے یدرپا بگرہ جی سارے لوگ مل گئے ہیں بی جی پی سے تو اگر اس بار کا بھی ہم سیم ٹو سیم ڈاٹا رکھ دیں تب بھی بی جی پی دو تین پرسنٹ کانگریس سے ووٹ سے آگے ہے اب یہ دو تین پرسنٹ کا جو ایڈیسنل ہوا ہے آپ بتا رہے ہیں پچھلے کے چنوہ کی تلنا میں دو ڈائی تین پرسنٹ کا وہ بی جی پی میں جا کر کے ایڈ ہو جائے گا آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ووٹ جو ہے یو آؤں کے ہوں گے کیونکہ سب سے تیجی سے جو شفٹ ہوتا ہے بدلتا ہے اپنے دماغ کو یو آؤں بدلتے ہیں جو ہارڈ کور جن کی ایس پیتالیس سال کے اوپر ہیں وہ ان کی پارٹی ہارے یا جیتے وہ اپنی پارٹی کو دے گے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں بی جی پی نے سو سے زیادہ سیٹوں پر اب بڑھت بنا لی ہے بڑی خبر بی جی پی نے سو سے زیادہ سیٹوں پر بڑھت بنا لی ہے بہومت کی اور بی جی پی بڑھ رہی ہے کانگریس بی جی پی کا ووٹ پرتیشت اب لگ بھگ برابر ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رجانوں میں بی جی پی کو بڑی بڑھت اب دیکھنے کو مل رہی ہے اور بی جی پی نے سو سے زیادہ سیٹوں پر بڑھت بنا لی ہے رجانوں میں سو سے زیادہ سیٹوں پر بیجے پی نے بڑھت بنا چکی ہے بہمت کی اور دھیرے دھیرے بیجے پی بڑھ رہی ہے بیجے پی کا ووٹ پرتیشت اب لگ بگ یعنی بیجے پی اور کانگریس کا جو ووٹ پرتیشت ہے وہ لگ بگ برابر ہے کانگریس کو قریب اکتالیس اور بیجے پی کو اکتالیس دشمل اب سات پیزدی ووٹ اب تک ایسا یہ جو پرسنٹیج ہے اب تک آپ کو بتا رہے ہیں اب تک ایسا سامنے آ رہا ہے بہمت کی اور بیجے پی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے کانگریس بیجے پی کا ووٹ پرتیشت بھی اب برابری پر آ گیا ہے کانگریس کو قریب اکتالیس بیجے پی کو اکتالیس دشمل اب سات پیزدی ووٹ ملتے نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بہمت کے لیے کوئل ایک سو تیرہ سیٹوں کی ضرورت ہوگی لیکن کس طریقے سے دیکھایا چڑھ دی جی بہت خوش آپ نظر آ رہے ہیں ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں سبھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر مطر بیٹھے ہیں شروع میں ہی ہم نے کہا تھا 120 کے آس پاس بھارتی جنتہ پارٹی جائے گی اور آپ بھی کہہ رہے تھے نئی کانگریس کو رجحان ملتا نظر آ رہے ہیں لیکن جو end of the day ہمیں اب یہ بتائے گا آپ کو بتانے والا ہے بہت جلدی 120 کے آس پاس ہی بیجے پی رہے گی اس کے بہت سارے کارن ہیں اور سب سے بڑا کارن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نائک نریندر موڈی پردھان منتری دیش کے انہوں نے جو یہ بائیس سبھائیں کی ہیں اتنے کم سمیں میں دیکھئے ایک سبھا بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی ایک سبھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کی ریالیوں میں جتنی بھی وینے چل رہی تھی رہول گاندی کے ساتھ وہ کھالی تھی ان کے جہاں پر بھی سبھائیں تھی ان کی کرسیاں کھالی تھی آپ یہ دیکھئے اور نوٹ کریے اس بات کو جہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی ریالی ہوئی ہے بائیس ریالیاں ہوئی ہیں اور سب بھری ہوئی تھی تو یہ آپ چیک کریے اس کو ایک نیتی نیم ہے کانگریس کی وہاں پر گورنمنٹ تھی اور وہ گورنمنٹ نہیں بچا پائی اور یہ ایک بہت بڑی ہار ہے کانگریس کی اور اب تو دیکھئے تین چار پردیش آپ کے پاس بچے ہیں اور جس طرح آپ کی ابھی تک شہلی ہے کام کرنے کی آج بھی آپ اپنے آپ کو تغل کی فرمان والے لیڈر مانتے چلے جا رہے ہیں سونیا جی اور راحل جی آپ نے کبھی بھی کاریکرتہ کا مان سممان نہیں بڑھایا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنے پڑے عام کاریکرتہ کی طرف مڑی ہے آپ نے کیا کیا آپ کیول بڑے نیتاؤں کو بس ان پر جھوٹے رہے بڑے نیتاؤں کو بھلا کرنا ہے بڑے نیتاؤں کو سب کچھ دینا ہے بڑے نیتاؤں کو جو وہاں پر سونیا جی کہاں ماتھا ٹیکتا جائے گا وہ بڑا نیتا بنتا چلا جائے گا بس یہ جو آپ نے کیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے اور بی جے پی میں کاریکرتہ کا مان سممان ضرور ہے آپ دیکھئے مطلب یہاں پر کوئی پریوارواد نہیں ہے آپ کے یہاں پریوارواد ہے تو پریوارواد اگر وہاں پر بھی پریوارواد چل رہا ہے کرناٹکا میں تو وہاں پر بھی اس کو نقصان پہنچا ہے آپ دیکھئے دیو گوڑا صاحب ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی اپنے بیٹے کوئی تو آگے کر رہے ہیں تو پریوارواد وہاں پر بھی چل رہا ہے تو دیو گوڑا صاحب بھی مافی چاہوں گا کہنا چاہوں گا کہ جب یہاں پر بھارت جب وہ پردھان منتری بنے تو آپ ان کا چلیے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں حالانکہ سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر فیلحال مل پا رہی ہے چالیس سیٹیں ملیں تو جیڈی ایس سمرتن نہیں کرے گی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ابھی 38 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جیڈی ایس جیڈی ایس ابھی 38 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور جیڈی ایس کے بینا سرکار بنانا مشکل نظر آ رہا ہے جو لگاتار کہا جا رہا تھا جس طریقے سے ایکزٹ پوز سامنے آئے اوپینین پوز سامنے آئے اب کہیں نہ کہیں وہ بات ست ثابت ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے جیڈی ایس کنگ میکر کی بھومکہ یہاں پر نبھا سکتی ہے ایک مرشا جی جیڈی ایس کنگ میکر کی بھومکہ نبھا سکتی ہے لیکن بہت لیمٹیڈ ویہ میں 2013 میں بھی آپ دیکھئے جب بی جی پی کی حالت بہت خراب تھی تب بھی کانگریس 117 سیٹ لے گئی تھی کلیر کٹ میزارٹی آ گئی تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بی جی پی دیکھیں سوال یہ کنگ میکر ہوتے ہوئے بھی ان کو کنگ میکر والا مان سم مان نہیں مل پائے گا اگر بی جی پی دو چار چاہ دس سیٹ سے بھی آگے یا پیشے رہ جاتی ہے ریزن یہ ہے کہ وہ تب بھی ان کی مجبوری ہوگی دینا اگر مالی جیڈی ایس نہیں دیتے ہیں میں بھی سرکار ہے ہر اسٹیٹ میں بھی ہے تو ہر انڈیویجوال پولیٹیشن کو آج کی ڈیٹ میں اگر اپنا کیریئر سب سے سرکشت لگ رہا ہے تو وہ بی جی پی کے ساتھ لگ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ بی جی پی ایک ایسا چیریٹ ایک ایسا ویجائی رت بن چکا ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھیں میں بی جی پی کانگریس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو پریڈام آ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک ویجائی رت ہے یہ ایک چیریٹ ہے اس پہ سوار ہو جاؤ کون آدمی پندرہ سال بیس سال سار سٹرگل کرنا چاہے گا پولٹیکس میں ہر آدمی منتری بننا چاہتا ہے ہر آدمی ہر پولٹیشن منسٹر بننا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ آسان جہاں ان کو دیکھے گا وہ جائیں گے اور اگر جی ڈی ایس کے پاس مان لیجے چالی سیٹ آ بھی جاتی ہے تو کون بی جے پی ان کو سمرتن دے گی جو ہے مطلب سو سیٹوں کی مطلب اسی پچاسی سیٹ جو بڑی پارٹی ہے وہ کیوں سمرتن دے گی جھوکے گا وہ جو کمجور ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل ریزنٹ کیا آتا ہے جی ڈی ایس اگر پچیس سے تیس پہ گیا نا تو آپ یہ پچیس سے تیس پہ اگر یہ رہ گیا جی ڈی ایس تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ بی جے پی نرباد طریقے سے اپنی سرکار بنائے گی اور ایک بڑی خاص بات اور میں بولنا چاہتا ہوں اور ہدایت دینا چاہتا ہوں جو پولٹیشینس ہے کہ آپ لوگ جو الیکشن کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہو چلو جی ہار گئے اگلی بار پھر جیتیں گے بی جے پی کی خوبی سمجھ جیتنے کے بعد یہ آپ اپنے بی روضیوں کے لیے کہیں جیدہ خطرناک ہو جاتی ہے جب وہ جیتتی نہیں ہے جیتنے کے بعد بی جے پی شانت نہیں بیٹھتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے بی روضیوں کا جو پورا بیک اپ ہوتا ہے گراؤنڈ لیویل پہ گاؤں میں ہوتا ہے ان کو وہ ختم کرتی چلی جاتی ہے اور اگلے الیکشن تک پتا چلا آپ جڑ سہیت وہاں سے بی جے پی نے آپ کو ختم کر دیا بیک گراؤنڈ ہی آپ کا پورا ختم کر دیا تو الیکشن کو کبھی بھی اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ جی اگلی بار لڑ لیں گے جیت لیں گے پانچ سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے آپ ایک دم سیریس ہو کے اپنے رائیول پارٹی چلی جی جو اکمشا جی کہہ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے ان کا کہنے کا مطبعہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ سیریس نہیں نہیں لیتی ہے چناؤں کو کہ ایسا ہے اگر ریزارٹ آپ کے کیا ایسا چاہیے دیکھئے بات اصل میں یہ ہے جو آدمی کلا کا پرنگت ہوتا ہے وہ کلا دکھاتا ہے اگر ہم بات کریں منیجمنٹ کی الیکشن منیجمنٹ ہے واقعی ہی الیکشن ایک منیجمنٹ ہے جو اس منیجمنٹ کو صحیح دنگ سے کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور جہاں پر کمی رہ جاتی ہے وہ ہار جاتا ہے تو منیجمنٹ کے حساب سے بی جے پی چاہے پکش میں ہو چاہے وی پکش میں ہو آپ دیکھئے کبھی بھی اگر ہم پرانی باتیں کریں بی جے پی جب بھی وی پکش میں ہوتی تھی جو بھی پردرشن ہوتے تھے دھرنے ہوتے تھے بڑے ہائی لیول پر ہوتے تھے اور اس کا بڑا بہت بڑا ایمپیکٹ وہ ڈالا کرتے تھے آج بھی اگر وہ دیکھئے وی پکش میں نہیں پکش میں ہیں تو کوئی اور کتنے بھی دھرنے پردرشن ہوتے تھے اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑھ رہا پرانی باتیں پرانی باتیں چڑھ جی جو کہہ رہا ہے یہ بلکل بات صحیح نہیں ہے پیٹرو ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں پیٹرو ڈیزل کے دام بڑھتے تھے پیاز کے دام بڑھتے تھے بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ کس طریقے سے سرکار پر آتے تھے اور دھرنا دیتے تھے پردرشن کرتے تھے سرکار سے مانگ کرتے تھے کہ ان کو کم کیا جائے لیکن کانگریس کے اندر کہینا کہی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے یہ تو ایک ملانتر ہے دونوں کے بیچ جو مینجر کی جو بھون کا جو نبھائی جا رہی ہے اس میں خاص کار امیس ساہجی نے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے نبھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کو اگر دیکھیں تو کانگریس کا سوشل میڈیا بیجے پی کی اپیکشیا کافی کمجور ہے اور یہی بجائے کہ یوٹ یوٹ جو ہے سب سے زیادہ جو ساتھ آیا ہے بیجے پی کے ساتھ آیا ہے اور یوہ یوہ کا نیتو جو موڈی جی خود سویم کر رہے ہیں اور لیکن جو حالانکہ راحل گاندی بھی یوہ ہیں لیکن راحل گاندی اس یوٹ کو کسی بھی طرح سے لہا نہیں پا رہے ہیں جس طرح سے موڈی جی نے جو شرما جی کوئی یوہ نہیں ہے راحل گاندی جی پیتالیس سال کے موڈی جی پیسٹ سال کے سوال یہ ہے دیکھیں یوہ ہونے کا مطلب یہ نہیں یوہ کی بھونہوں کو آپ کا بیوہار یوہوں جیسا ہے کی نہیں ہے آپ ان کے بھونہوں کو پرزنٹ کر سکتے ہیں کی نہیں ہے یہ چیز ہے یہ کلا جو ہے موڈی جی میں ہے بہت بکو بھی ہے بکو بھی ہے بائیس ریلیاں دیکھئے یوہ کرے گا ایک بائیس ریلیاں انہوں نے کر کے جتنا کام یوہوں کے لیے بودھی جی راہل گاندی جی نے کی تھی راہل گاندی نے ریلی کی ہے سالتی سے اچھٹیس کی تھی ریلی کی ہے لیکن یوہوں میں کیا سوچ ہے ساتھ سے بائیس آئی ہیں نہیں امید دیکھیں سنگھ ساتھ دیکھیں کیا ہے جیسے آپ ایکزام میں جاتے ہو نا آپ question کا answer مت لکھو کچھ بھی اس میں اُلٹا سیدھا لکھ دو اور سو کونپی بھر دو تو کیا آپ پاس ہو جاؤ گے سر ایک ایک ورڈ آپ کو سوچ سمجھ کے لکھنا پڑتا ہے election جو ہے اس کو میں ورڈ کا toughest and most complex competition مانتا ہوں ISPCS IIT یہ سارے competition اس کے سامنے fail ہیں یہاں پہ fair بدل یہاں پہ changes اگر آپ دیکھیں political environment اور اس کے dynamics میں اتنی تیجی سے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز بول دیا پورا کا پورا result بدل جاتا ہے تو اس کو سمجھنا اور اس کو گمبیرتا سے لینا آج بپکش کی بہت ضروری ہے بپکش کے لیے سب سے بڑا task یہ ہے کہ چار part ہوتے ہیں election campaigning یا management کے لیے strategy جس میں آپ data analysis strategy وغیرہ بناتے ہو tactical اس strategy کو آپ کسی constituency جی ہوتی ہے نہ کی میڈیا پہ آنا نہ کی facebook پہ آپ الٹی سی دی چیزیں دیکھیں آپ کو بخار ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کیمس کی دور بھی شروع ہو چکا ہے دل میں پرکاش جاور اور امری شاہ کی بیٹھک چل رہی ہے آپ کس طریقے کے رڈنیتی بنائی جا رہی ہے یہ تو آنے والا سمہ ہی بتائے گا لیکن congress کل سے لگاتر بیٹھک کر رہی ہے تو دونوں طرف سے کوشش یہ کی جارے سرکار بنائی جائے کیونکہ پیچ یہاں پر فس رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بنا جیسے پہلے بیجی بی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کیسے اس کو لیا جائے جو جس طرح سے جو وہاں پر استثیتی ہے پوری استثیتی کا جائے 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 رہے ہوئے کہ بیجی بیجی پی جو میں ابھی بھی بہمت لے کے آئے گی باقی congress بلے ہی جو ہے ٹھوڑا پیچھے رہے لیکن جو بھوم کا جو نمائے گی بیجی پی گی بارگیننگ کرے جو ابھی تک جو سامنے آرہا ہے جو ابھی تک دکھ رہا ہے کہ وہ کھل کر بارگیننگ کر سکتے ہیں چاہے کانگریس کے ساتھ کریں چاہے بیجی کھیں ان کو اس پاس لگ رہا تھا کہ وہ ریس میں نہیں ہے ریس میں بیجی پی اور کانگریس ہے دیکھیں ابھی جیسے میں دیکھ کو بی جی پی نہ ٹچ کر پایا آل موسٹ اگر ورس کنڈیسن چلیے اگر بڑی خبر بتا دیتے ہیں ہاں پر اس کے بعد پھر سے آپ کو پاس آئیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے باری سیٹوں پر آگے نکلی ہے جی ڈی ایس بی جی پی بہومت سے صرف دس سیٹیں اب دور رہ گئی ہے بی جی پی بہومت سے بہومت کے لیے 112 چاہیے اور اس کا کارن یہ ہے کیونکہ 222 سیٹوں پر چناب ہوا ہے اور اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو بہومت کا آنکڑا ہے وہ 112 ہو جاتا ہے یعنی کی 113 224 کے ساپ سے بنتا ہے لیکن اگر 222 سیٹوں پر چناب ہوتا ہے کیونکہ دو سیٹوں پر چناب جو ہے وہ اس تھاگیت کر دیا گیا وہ بعد میں ہوگا لیکن 222 کے ساپ سے رہ گئی ہے تو بی جے پی کے لیے یہاں پر ایک موقع ضرور بنتا دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھر رہی ہے لیکن بہومت کے آنکڑے کو وہ چھوپائے گی یہ کہہ پانا ابھی تھوڑا سا مشکل یہاں پر نظر آ رہا ہے ایک امرشاہ جی جی دیکھیں امیت میں آپ کو بتاؤں جو ابھی آپ نے یہ بولا میں لگاتار بولتا آ رہا ہوں ایک نہیں ڈیڑھ سال سے ایک سو تیرے کا اگر ہم یار ڈسٹک مانتے ہیں سرکار بنانے کے لیے جو ہے تو کتنا کم اور کتنا نیچے کوئی پارٹی جا سکتی ہے اور کیوں جا سکتی ہے اور جو وہ کم زیادہ ہوگا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ کم ہوگا تو اس کے لیے ریکلپ اس کے پاس کیا کیا اوپن ہے ابھی دیکھیں سو ایک سو پان سیٹوں پہ اگر بی جے پی کا رجحان آ رہا ہے دس سیٹ آگے ہے تو اب اگر آپ یہ مان کے چلیے تو یہ ایک سو تیرہ کیا ایک سو سترہ ایک سو بیس کے آس پاس بھی یہ پہنچ سکتے ہیں لاسٹ آور کی جو ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہاں وہ پیٹیاں وہ ایوی 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 ایو تھوڑا سا کھل لے دیجئے اور ساری کی ساری چیزیں جو پکچریں ہیں وہ کلیر ہو جائے گی اور میں نے آپ ہی کے چینل پہ بولا تھا کہ اس میں اگر سب سے زیادہ ڈینٹ ہوگا تو کانگریس کو ہوگا اور جی ڈی ایس کو ہوگا جی ڈی ایس کو زیادہ ہونا چاہیے کانگریس دیکھیں کانگریس اگر ایک سو سترہ سیٹ تھی ایک سو سترہ سے پچھاتر اسی کا ہم لوگوں نے فورکاوستنگ کی تھی اگر یہ پچھاتر پہ آ گئی سیدھے سیدھے آپ دیکھو کہ 40-45% یا 50% کا loss ہوا تو کانگریس کا تو جنہ دار ہی وہاں سے کھسک گیا تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ہے اسٹیٹجک وے میں جو loss ہوگا وہ کانگریس کو ہوگا اور ملٹی فولڈ اور لیٹنٹ وے میں ہوگا اگر کانگریس دیکشن حالتے آتی ہے تو ملکہ کھڑ گے جو کہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کو بھی کانگریس آگے کر سکتی ہے سمال مارجن if you are leading only everything will be settled after 11-11-30 so he has done good work but now margin also he should get more سیر لاس پیشن سیر if کانگریس somehow doesn't get the major will there be any alliance with the JDS as well سیر that they will decide let us see I am going to discuss with Gulaam Nabi Azad and Gallup they have called me let we will discuss and what is the high command view after taking everything we can tell ملکہ ارجن کھڑ گے کو آپ سن رہے تھے ان کا صافتہ پر کہنا ہے کہ wait and watch کی صدیتی میں ہم فلحال ہیں اور جیسی بھی صدیتی بنے گی high command کا جو بھی آدیش ہوگا جو بھی وہاں سے ہمیں آدیش ملے گا اس کے حساب سے پھر رڑنیتی موسیقی